تیگ ٹی وی اپٹیٹس یو آباو کرونا سیچویشن in کینیدہ and around the globe ڈیلی کنیڈین نیوز بولٹن in ہندی and اردو only at تیگ ٹی وی کینیڈین سوبے انٹریو میں کرونا وائرس ایک بار پھر پھیلنے لگا سوبے میں تین ہفتوں بعد کرونا وائرس کے دو سو سے زیادہ کیسیز ریپورٹ ہوئے سوبے میں سب سے زیادہ کیسیز ٹورنٹو اور پیل ریجن میں ریپورٹ ہوئے کینیڈین صوبے بریٹش کولمبیا میں سٹنامی وارننگ آٹھ سو افراد کو محفوظ مقام پر منتقل کر دیا گیا بعد ازہ وارننگ ختم کر دی گئی ٹرنٹو میں گرمی کے ستائے شہریوں کے لیے خوشخبری اس ویکنڈ پر شہری تھنڈے موسم کے مزے لے سکیں گے محکمہ موسمیات کی جانب سے بارش کا بھی امکان ظاہر کیا گیا ہے کینیڈا بھر میں کرونا وائرس کی موزی وبا ایک بار پھر سر اٹھانے لگی مریضوں کی مجموعی تعداد چودہ لاکھ انتیس ہزار چار سو نتر تک جا پہنچی جبکہ ہلاکتیں چھپیس ہزار پانچ سو پچھتر ہو گئیں طالبان کی پیش قدمی سے اغوان حکومت پریشان پچھلے چار ماہ کے دوران اغوان سیکیورٹی فورسز پر بائیس ہزار حملے کیے گئے پانچ ہزار سے زائد شہری ہلاک یا زخمی ہوئے امریکی ریاست پنسلوینیا میں توفان نے تباہی مچا دی متعدد افراد زخمی کئی عمارتیں تباہ ترکی میں ساٹھ سے زائد مقامات پر خوفناک آتیزدگی سے تین افراد حلاک ایک سو چالیز زخمی ترک انتظامیاں کے مطابق آگ جان پوچھ کر لگائی گئی ہے جس کی مکمل اور شفاف تحقیقات جاری ہیں دنیا بھر میں کرونا وائرس سے اموات میں تیزی سے اضافہ ہوا ہے عالمی دارہ سہت نے خطرے کی گھنٹی بجا دی متاثرہ افراد کی تعداد انیس کروڑ پیچھتر لات تئیس ہزار تک جا پہنچی ہے ہیڈلائنز آپ نے ملائدہ کی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ گرینش ہن سانٹائزر نہ اویلی نہ سٹکی نہ بدبو اور مکمل ابزورپشن اور ہاتھ نرم ملائم اور ساف آج ہی اپنی قریبی فرمسی سے خرید دیں یا ہماری ویب سائٹ کو آرڈر کریں www.greenish.com کینیڈین صوبے انٹیریو میں ایک بار پھر کرونا وائرس میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے تین ہفتوں کے بعد صوبے میں کرونا وائرس کے دو سو سے زائد کیسز رپورٹ ہوئے ہیں اس حوالے سے مزید جانتے ہیں کینیڈین صوبے انٹیریو میں ایک بار پھر کرونا وائرس میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے تین ہفتوں کے بعد صوبے میں کرونا وائرس کے دو سو سے زائد کیسز رپورٹ ہوئے ہیں صوبے کے محکمہ صحت کے حکام نے جمعیرات کو کوویڈ نائنٹین کے بڑھتے کیسز کی اطلاع دی جس میں دو سو سے زائد نئے کیسز ریکارڈ کیے گئے صوبے میں اس وقت رپورٹ ہونے والے کیسز کی تعداد میں سات دن کی اوسط تعداد ایک سو پینسٹھ ہے یہ ایک ہفتہ پہلے رپورٹ کردہ ایک سو پچپن تعداد سے اوپر ہے تین ہفتوں میں پہلی بار کیسز دو سو اٹھارہ ریکارڈ کیے گئے یاد رہے کہ گزشتہ تین ہفتوں کے دوران کوویڈ نائنٹین کے کیسز کی تعداد یومیا دو سو سے کم رہی وزارت سہت کے مطابق گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران انیس ہزار چار سو پچیس ٹیسٹوں کے ساتھ صوبے کی کوویڈ نائنٹین مصبت کی شرعہ ایک اشاریہ تین فیصد ہے جمعیرات کو صوبے کی جانب سے رپورٹ کیے گئے زیادہ تر کیسز ٹرونٹو میں اٹھس پیل ریجن میں اٹھس اور واتر لو میں انیس پائے گئے گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں کوویڈ نائنٹین ڈیلٹا ویرینٹ بی کے مزید تین سو ستتر کیسز کی تزدیق کی گئی جبکہ الفا ویرینٹ بی ون ون سیون کے چونتیس کیسز بھی پائے گئے امریکی ریاست الاسکا میں شدید نویت کے زلزلے کے بعد کینیڈین صوبے بریٹش کولمبیا میں سنامی وارننگ جاری کی گئی ہے جس کے بعد آٹھ سو کے قریب افراد کو محفوظ مقام پر منتقل کیا گیا ہے امریکی ریاست الاسکا میں شدید نویت کے زلزلے کے بعد کینیڈین صوبے بریٹش کولمبیا میں سنامی وارننگ جاری کی گئی جس کے بعد آٹھ سو کے قریب افراد کو محفوظ مقام پر منتقل کیا گیا کینیڈین صوبے کے شہر کتامات کے جنوب میں واقعہ کتامات گاؤں سے تقریباً آٹھ سو افراد احتیاط کے طور پر اونچی زمین پر منتقل ہو گئے مقام انتظامیہ کا کہنا تھا کہ ان کے علاقے میں زلزلہ محسوس نہیں کیا گیا تاہم لوگوں کی حفاظت کے پیش نظر اہم اقدامات کیے گئے ہیں سنامی کا خطرہ نہ ہونے کے اطلاع کے بعد لوگوں کو واپس ان کے گھر پہنچا دیا گیا نیشنال سنامی وارننگ سینٹر نے جمعیرات کے آوائل میں اس وقت وارننگ منصوب کر دی جب الاسکا کے اولڈ ہاربر میں صرف آدھے پرٹ سے زیادہ کی سب سے بڑی لہر ریکارٹ کی گئی ہوای کے لیے جاری کی گئی سنامی کی وارننگ بھی منصوب کر دی گئی اور حکام نے بتایا کہ گوام امریکی ساموائیا شمالی ماریانہ جزائر کی دولت مشترکہ کو کوئی خطرہ نہیں ٹرانٹو میں اس ویکنڈ پر گرمی کے سطح شہری سکھ کا سانس لیں گے انوارمنٹ کینیڈا کی جانب سے شہر میں اس ویکنڈ پر ہلکی سردی تیز بارش کی پیشگوئی کی گئی ہے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں ٹرانٹو میں اس ویکنڈ پر گرمی کے سطح شہری سکھ کا سانس لیں گے انوارمنٹ کینیڈا کی جانب سے شہر میں اس ویکنڈ پر ہلکی سردی تیز بارش کی پیشکوئی کی گئی ہے جبکہ شہر میں چلنے والی تیز ہوایں سردی میں اضافہ کر سکتی ہیں مہکمہ موسمیات کے مطابق اس ویکنڈ پر شہر کا کم سے کم درجہ حرارت پندرہ اور زیادہ سے زیادہ چوبیس ڈگری سینٹی گریٹ تک جا سکتا ہے انوارمنٹ کینیڈا کی جانب سے کہا گیا ہے کہ آئندہ ہفتے پیر کے دوست شہر میں ایک بار پھر گرمی میں اضافہ ہوگا راتیں نسبتاً سرد اور دن گرم رہیں گے آئندہ ہفتے شہر کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت چھبیس ڈگری سینٹی گریٹ اور کم سے کم درجہ حرارت پندرہ ڈگری سینٹی گریٹ رہنے کا امکان ظاہر کیا گیا ہے انٹیریو صوبے میں کرونا کیسز کی تعداد سب سے زیادہ ہے صوبے بھر میں کرونا وائرس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد پانچ لاکھ انچات ہزار نو سو باون تک جا پہنچی ہے مدی جانتے ہیں اس رپورٹ میں کینیڈا بھر میں کرونا وائرس کی موزی وبا ایک بار پھر سر اٹھانے لگی آخر اطلاعات کے مطابق کینیڈا بھر میں کرونا کے مریضوں کی مچھوئی تعداد چودہ لاکھ انتیس ہزار چار سو انتر تک جا پہنچی ہے جبکہ ہلاکتیں چھبیس ہزار پانچ سو پچھتر ہو گئیں جبکہ تیرہ لاکھ ستانوے ہزار سنتیس اپراس سہتیاب ہو چکے ہیں انٹیریو صوبے میں کرونا کیسز کی تعداد سب سے زیادہ ہے صوبے بھر میں کرونا وائرس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد پانچ لاکھ انچاس ہزار نو سو باون تک جا پہنچی ہے جبکہ ہلاکتوں کی تعداد نو ہزار تین سو اٹھائیس ہے کینیڈا میں کرونا وائرس کے سب سے زیادہ ہلاکتیں کیو بیک صوبے میں ہوئی ہیں صوبے میں کرونا وائرس کے مجموعی کیسز کی تعداد تین لاکھ ستتر ہزار ایک سو بہتر ہے جبکہ صوبے میں کرونا وائرس کے باعث ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد گیارہ ہزار دو سو چالیس تک پہنچ چکی ہے کینیڈین صوبے البیٹا میں بھی اس محلق وبا میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے جہاں دو لاکھ چونتیس ہزار ایک سو آٹھ افراد کرونا وائرس سے متاثر ہوئے ہیں جبکہ دو ہزار تین سو پچیس افراد ہلاک ہو چکے ہیں بریٹش کولمبیا میں کیسز کی تعداد ایک لاکھ ونانچاس ہزار چھ سو چھالیس تک جا پہنچی ہے جبکہ صوبے میں کرونا وائرس سے ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد ایک ہزار سات سو اکتر ہے طالبان نے گزشتہ چار ماہ کے دوران اغوان سیکیورٹی فورسز پر بائیس ہزار حملے کیے ہیں جن کی وجہ سے ہزار افراد بے گھر ہو گئے ہیں مزید جوانتے ہیں اس رپورٹ میں طالبان نے پچھلے چار ماہ کے دوران اغوان سیکیورٹی فورسز پر بائیس ہزار حملے کیے جن کی وجہ سے ہزار افراد بے گھر ہو گئے ہیں اغوانستان کے وزارت امن کی تازہ رپورٹ کے مطابق ان چار ماہ میں طالبان کی جانب سے تیرانوے خودکش حملوں چھے سو پچاس راکٹ حملوں ایک ہزار چھے سو پچھتر بارودی دھماکوں اور آٹھ سو چوالس ٹارگٹ کننگ میں پانچ ہزار پانچ سو ستاسی شہری حلاک اور زخمی ہوئے ہیں اسی اسنا میں اغوان فورسز کی کاروائیوں میں چوبیس ہزار چھے سو نو طالبان جنگجو حلا یا زخمی ہوئے ہیں ریپورٹ کے مطابق طالبان جنگجووں نے چھے سو اکیس اسکول بند کر آتیا ہے جس کی وجہ سے بیالیس فیصد طلبہ تعلیم سے محروم ہو گئے ہیں واشنگٹن سے جاری کی گئی امریکی سپیشل انسپیکٹر جنرل پور اغوانستان ریکنسٹرکشن جان ایپ سبکو کی ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ گزشتہ سال ستمبر سے نومبر تک طالبان نے تیرہ ہزار دو سو بیالیس حملے کیے دوہا مہائدے کے بعد ہر تین ماہ میں طالبان حملوں کی تعداد دس ہزار سے زائد رہی ریپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ امریکہ نے طالبان اغوان حکومت کے درمیان امن مذاکرات کے لیے فوجی انقلہ پر اتفاق کیا دوہا مہائدے کے بعد بینل اغوان مذاکرات آگے بڑھنے کے بجائے تشدد میں اضافہ ہوا اغوانستان میں بڑھتے تشدد سے اغوان فورسس اور شہریوں کی امبات میں اضافہ ہوا امریکی ریاست پنسلوینیا کے مختلف علاقوں میں طفان نے تباہی مچا دی کئی امارتیں اور گاڑیاں تباہ ہو گئیں مختلف حادثات میں متعدد افراد زخمی بھی ہوئے متاثرہ علاقوں میں امدادی کاروائیاں جاری ہیں مزید ایوال اس رپورٹ میں امریکی ریاست پنسلوینیا کے مشرق علاقے طوفان کی ذت میں آگئے جس کے نتیجے میں متعدد افراد زخمی اور کئی امارتیں تباہ ہو گئیں ریاست پنسلوینیا کے مختلف علاقوں میں طوفان نے تباہی مچا دی کئی امارتیں اور گاڑیاں تباہ ہو گئیں مختلف حادثات میں متعدد افراد زخمی بھی ہوئے متاثرہ علاقوں میں امدادی کاروائیاں جاری ہیں ریاستی حکامل ہلیکاپٹر سے صورتحال کا جائزہ لیا مہک پہ موسمیات نے ریاست پنسلوینیا اور نیو جرسی میں سیلاب کی بھی وارنگ جاری کی ہے جنوبی ترکی میں ساٹھ سے زائد مختلف مقامات پر خوفناک آتش زدکی کے باعث تین افراد ہلاک اور ایک سو چالیس سخمی ہو گئے غیر ملکی خبر عصہ ادارے کے مطابق ترکی کے جنوب میں واقع جنگلات میں ساٹھ سے زائد مختلف مقامات پر خوفناک آگ بھڑک اٹھی جس نے دیکھتے ہی دیکھتے آس پاس کے علاقوں کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا آتش زدکی کے باعث اب تک متعدد دہاتوں اور ہوتلز کو خالی کرایا جا چکا ہے جبکہ تین افراد بھی خلاک ہو چکے ہیں ترک حکام کے مطابق وہیرہ ایجین اور روم سے متصل سترہ صوبوں میں ساٹھ کے قریب مقامات پر آگ بھڑک اٹھی جس نے بڑے پیمانے پر تباہی مچائی ہے فائر فائٹرز آگ بجھانے کے لیے امدادی سرگرمیوں میں مصروف ہیں اور اب تک چھتیس مقامات پر لگی آگ پر قابو پالیا گیا ہے تاہم مزید سترہ مقامات پر آگ بجھانے کی کوششیں جاری ہیں ترک حکام کا کہنا ہے کہ آتش زدکی کے نتیجے میں ایک سو چالیس کے قریب افراد زخمی ہوئے ہیں جنہیں اسپطال منتقل کر دیا گیا ہے اس کے علاوہ آگ پھیلنے کے خدشے کے پیش نظر آنتالیا شہر میں اٹھارہ جبکہ آدانہ اور مرسن میں سولہ کے قریب دہاتوں کو خالی کرا لیا گیا ہے دوسری جانب ترک انتظامیہ نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ آگ چاند بوچ کر لگائی گئی ہے جس کی تحقیقات جاری ہیں جبکہ صدر اردگان نے بھی ذمہ داروں کے خلاف کاروائی کی ہدایت کی ہے ڈیولی ایچو کے مطابق گدشتہ چند دنوں میں کرونا وارس کے سبب سب سے زیادہ اموات امریکہ جنوب مشرق ایشیا سے ریپورٹ ہوئیں اس عرصے کے دوران کرونا کے مضبط کیسز کی تعداد آٹھ فیصد بڑھ گئی ہے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں عالمی دارہ سہت نے خطرے کی گھنٹی بجوا دی ادارے کے ریپورٹ کے مطابق انیس سے پچیس جولائے کے دوران دنیا بھر میں کرونا کے باعث اموات کی تعداد بہت تیزی سے بڑھ گئی اس عرصے میں کرونا سے انتر ہزار اموات ریپورٹ ہوئیں اموات کی شرح اکیس فیصد بڑھ گئی و ایچ او کے مطابق سب سے زیادہ اموات امریکہ اور جنوب مشرقی ایشیا سے ریپورٹ ہوئیں اس عرصے کے دوران کرونا کے مضبط کیسز کی تعداد آٹھ فیصد بڑھ گئی دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد انیس کروڑ پچھتر لاکھ تیس ہزار تک جا پہنچی ہے جبکہ اس موزی وائرس سے اموات بیالیس لاکھ اٹھارہ ہزار سے زائد ہو گئی جبکہ سترہ کروڑ چھاسی لاکھ چھالیس ہزار ایک سو بتیس کرونا مریض سے ہیتیاب ہو چکے ہیں امریکہ میں کرونا وائرس کی رفتار ایک بار پھر تیس ہو گئی ہے متاثرہ افراد کی تعداد تین کروڑ پچھپن لاکھ سے تجاوز کر چکی ہے اور چھے لاکھ اٹھائیس ہزار سے زائد افراد ہلاک ہو گئے ہیں امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ امریکی ماس پہنے اور ویکسینیشن کے عمل کو سیاست کی نظر نہ کریں کرونا ڈیموکریٹ اور ریپابلیکن ریاست کا نہیں زندگی اور موت کا مسئلہ ہے جو بائیڈن نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ڈیلٹا وائرینٹ کے پھیلاؤ کے خلاف اقدامات تیز کرنے ہوں گے بھارت میں کرونا سے متاثرہ افراد کی تعداد تین کروڑ پندرہ لاکھ وہتر ہزار سے زائد ہے اور چار لاکھ تیس ہزار دو سو چواریس افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں ترکی میں چھپن لاکھ ویاسی ہزار سے زائد افراد کرونا سے متاثر اور اکیاون ہزار ایک سو چوراسی ہلاک ہو چکے ہیں سعودی عرب میں کرونا وائرس سے ہلاک ہونے والوں کی تعداد آٹھ ہزار دو سو بارہ ہو گئی ہے جبکہ پانچ لاکھ تیس ہزار تین سو ستانوے افراد اس سے ہلاک ہو چکے ہیں ٹیک ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو میں فلال اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہی ٹیک ٹی وی ٹیک 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 ٹ